اسلام علیکم ایوریون کل چھین مارچ تھا ویسے تو حج کی درخواستیں کی جو تاریخ تھی وصول کرنے کی کل تک تھی لیکن حکومت نے پھر کل فیصلہ کیا ہے کہ دو دن تک مزید بڑھا دیا جائے تو آج اور کل بھی بینک اوپن رہیں گے جو دس سے دو بج کے تیس منٹ تک بینک سیچڑے اور سنڈے ساتھ اور آٹھ مارچ کو بھی اوپن رہیں گے یہ منسٹری آف ریلیجیس سفیہ انسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کی تھی تو دو دن مزید آپ ریکویر جو اپنی درخواستیں وہ جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگر بات کریں کہ ہی درخواستیں ابھی تک کتنی جمع ہوئی ہیں تو ٹوٹل ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ اپلیکیشنز ریسیب ہو چکی ہیں چھ مارچ کی تاریخ کل تک ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ اپلیکیشنز ریسیب ہوئی ہیں تو اس بار نمبر کافی کم ہے پہلے جو اپلیکیشنز کی تعداد تھی وہ چار پانچ لاکھ تک چلی جاتی تھی تین لاکھ سے زیادہ ہی ہوتی تھی لیکن اس بار کرونا وائرس کی بھی وجہ سے اور آج کی پرائیسز بھی بڑی تھی تو شاید لوگ پرائیویٹ کی طرف چوز کر رہے ہیں یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کب کر رہے ہیں تو ابھی دو دن مزید جو اضافہ ہوئے ہیں اس میں صحیح پتہ چل جائے گا کہ کتنی درخواستیں ہوتی ہیں اور پھر قرآندازی ہوگی اور اس کے علاقے کیا پرویسیجر ہوگا تو ابھی دو دن آپ کے پاس اور ہیں ابھی تک ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ درخواستیں جم ہو چکی ہیں ان دو دنوں میں جتنی درخواستیں جم ہوگی اس کے بعد پھر قرآندازی کی تاریخ آئے گی تو اس پہ اور بھی جیسے کوئی اپڈیٹس ہیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ کے ساتھ اپڈیٹی کیونکہ جو کوٹہ ہے وہ ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس ہے اور ابھی تک ایک لاکھ چالیس ہزار اپلیکیشن جم ہوئی ہیں تو اگر اس کے نزدیک ہوئیں تو شاید تو پھر قرآندازی نہ ہو لیکن جو آخری دنوں میں دو دن ہوتے ہیں جو تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی بہت زیادہ وہ جمع کروار ہوتے ہیں درخواستیں تو یہ تبھی پتہ چلے گا جب آٹھ مارچ کو فائنل حکومت کہے گی کہ اپڈیٹ ختم ہو گئے اور اب مزید درخواستیں جمع نہیں ہوں گی تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ